السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے فجر کی سنتوں کی متعلق پھولی سے وضعات کروں گا آپ سے گزارش کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آسکے مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں کس وقت پڑھنی چاہیے اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے تو اس کے قضاء فجر کی نماز کے بعد کرنی چاہیے یا سورج دلو ہونے کے بعد دیکھئے اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں اس وقت آتا ہے کہ جماعت کڑی ہے یا ایک رکعت ہو چکی ہے تو اگر اس کو یہ امید ہے کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد امام کو قادے میں پالے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ برامدے میں یا سہن میں یا اسی طرح جماعت کے سفوں سے دور ہٹ کر ستون کے پیچھے وہ فجر کی سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد پھر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے لیکن اگر اس کو یہ یقین ہے کہ وہ فجر کی سنتوں میں مشغول ہو جائے گا تو جماعت چھوٹ جائے گی تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ دیں اور امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے تو اب اس صورت میں فجر کی سنتوں کی قضا کب کرے گا وہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کریں یا سرج طلوع ہونے کے بعد علمائی کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فجر کی سنتیں سرج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت کریں فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اور سرج طلوع ہونے سے پہلے پہلے سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح نوافل پڑھنے سے منع فرمایا ہے بخاری شریف جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکیس میں کتاب مواقعیت الصلاة کے اندر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیثیں فرماتے ہیں نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین بعد الفجر حتی تطلع شمس وبعد المغرب حتی تغرب شمس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ایک فجر کی نماز کے بعد سرج طلوع ہونے تک اور دوسرا وقت عصر کی نماز کے بعد سرج غروب ہونے تک ان دو اوقات نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے لہٰذا فجر کی نماز کے بعد سنتوں کی قضا نہ کریں سرج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت سے لے کر زوال تک آپ کے پاس ٹیم ہے ان اوقات کے اندر جو ہیں آپ فجر کے سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں وہ بھی اسی دن کے زوال تک زوال کے بعد پھر آپ اس کی قضا نہیں کر سکتے ہیں علماء اکرام نے منع فرمایا ہے لہٰذا اگر کسی شخص کے فجر کے سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سرج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت جو ہے اس کے قضا کریں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سرج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کے سنتوں کی قضا نہ کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو زیادہ زیادہ آگے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ